انوائی برو سہب جیو چنتا تاکی کیجئے جو انہونی ہوئے اہمار بسنسار کو نانکو تھرنے ہی کوئے چنتا تاکی کیجئے جو انہونی ہوئے اہمار بسنسار کو نانکو تھرنے ہی کوئے اہمار بسنسار کو نانکو تھرنے ہی کوئے ہر ایک منزل تے پہنچن بھاسٹے کسی رادی لوڑوں دیئے جن دوچھی شبدہ میں چکے لئے ہر منزل تے پہنچیا ملوک کسی راہ کسی رستے راہ سہارا لے پہنچیا ہوں گا ہے ایسا کوئی کرنے جس کرنوں کو راہ مجھاندہ ہوئے ہر کرنوں راہ پری کچھتا رکھے ہو راہ کارجان باستے ہیں خود راہ کبھی کرنے ہندہ راہ بچ کرنے ہندے ہیں راہ دے دوارہ راہ دے راہیں منوک اپنے کر پہنچتا ہے سالی زندگی بھی کس سفر ہے اسی بھی راہ دے راہیں مالک دے کر پہنچنا ہے پر بدکسم پہ منوک نوں سوچ نہیں ہے پتہ نہیں ہے کہ راہ بچ اٹکنا چوندہ ہے یادرکھوں راہ بچ اٹکنا نہیں چاہیدہ بلکہ منوک نوں تا آج ساتھ نہیں ہو جی بنا لے پہ جے راہ جاندے راہ کسی جیٹی لوڑ بھی ہے نا تو وہ بھی منوک نے ڈرائیو تھرو بنا رہے ہیں رکا نا چلتیاں ہونے کوئی چیز اپنی لوڑ پوری کر کے میں اگر نہیں کرتا ہاں راہ چھ رکھیاں نہیں جاندہ گربانی بچ ہی بڑا پیار بچن ہے چکا ہوئے گا جے آپ ترجاں گی راہ دے بچ نہیں تے رکو گے تے یاد رکھیوں کوئی نا کوئی تکہ مار کیوں کہ تو اوڑی دے گا راہ چ رکھ نہیں ہندہ راہ چ کوئی ٹکانہ نہیں ہندہ ساتھ گروہ آکچے نے سوٹے سوٹے رے گی چلو تم نا ترکو تکہ دوئی ہے مطا تے نوں کوئی تکہ مارے پیٹو چنگ ہے تو اپنے ہی توریا چاڑا ہون پندے دی گٹی بدکسمتی ہے یہ جیڑے رات ہی توریاں رہاں کچھے رکنا چوندہ ہے اس راہ دے رکنا چوندہ ہے پر انہوں اے نہیں پتہ بھی راہاں میں جنہیں رکھی دا ہندہ راہ دے منتل دے پیٹو باستے ہندے ہیں اے نوں اے انہوں نہیں سمجھتا ہے اے سوچتا ہے جی میں راہ دے بچوں دی لنگ گیا تے میرے راہ پانہ ہونی باپر گی نہیں نیٹ ڈہاڑے دیکھتے ہو رات لوگ تُرے جا رہے نے جیڑی جیڑی منسل ہوں دی ہے وہ ایکزٹ کٹ کے باہر ہوئی جند ہے پر تُرے جا رہے نے راہاں دے بچ روکے آنے جند ہے ستگرو آکتے نے کہنے تیری زندگی بھی کراہ سی بن دیا ساتھی زندگی بھی کراہ ہے پر اسی راہ چھ رکنا تو نہیں ہے حضور کہیں گے نہیں چنتہ تانکار جے تیرے نہ نہ کوئی دنیا تو بکھری کا رہن دی ہوگئے پر یہاں راہ تا ہوندہ ہی مکڑ باسٹے ہیں جیڑا سفر شروع کیتا ہے آکھ روکے جے نہ کہچے جب مکڑے گئی نہ راہ کہچے نہ کہچے جب مکڑے گئی نہ بندے نے زندگی دی اصلیت نو نہیں سمجھیا ساتھ گروہ روچ کوئی نہ کوئی ادھارن دی کے سن سمجھم دے لیں عجبی بردیب نے ایک راہ دی ادھارن دی ہے اے مارک سنسار کو سنساری کا مارک ہے سنساری کا رسٹ ہے نانک دھر نہیں کوئی کوئی راہ بچ تھوڑا رکھ دے ٹھر دا مطلب لکھنا راہ جا کوئی تھوڑا رکھ دے زندگی جک کے سفر ہے بڑے جنگے لوگ نہیں ہو ہو جیڑے گروہ کوئی پوچھ کے سفر کر دے عام کر کے بندے دی کو کوشش سندھی ہے پھر میں جاتا ہوں سفر کرا کہ میں سفر کی تیاری پہلا کر کے پڑھا سفر کی تیاری جب چارک چیتا ملک مدی نظر رکھ دے سب تو پہلی گروہ مدی نظر رکھ دے بھی جے کوئی میند توریہ جاندہ راہی مل جائے تاکہ میرے سفر سوہنا ہو جائے ایک بھی کارنا ایسی جدو بھی سفر شروع کرنے اپنے آس پاس بڑھیں پوچھ لینے بھی دوسری کی تھی جانا تاکہ سفر جنگہ ہو جائے میرے نال کوئی راہ دا راہی مل جائے جیڑا میرے سمجھے رسٹے دے ویچا ساتھ دے بھی ڈھوٹی گل بندہ راہ چاہے کوشش کر دے پہی میں راہ دے بچ کچھ کھان دی لوٹ پاوے کہ میرے کل کوئی نہ کچھ کھان نہ ہو بھی تیجھی کل بندہ بڑی بڑی پرابند کر دے پہی راہ دے بچ میں بور نہ ہوں میرے کل کوئی نہ ہو جی چیز ہو بھی جدو میں سفر کر آم تو سی دیکھو لوگ چڑے جہاں جہاں سفر کر دے نہیں کوئی کتاب لے کے جان دے نہیں کوئی نہ کوئی اپنے پھونچ باکے لے کے جان دے نہیں جی ہو جی ہو جی بردی ہون دی ہے کوئی جی ہو چیز اپنے نال لے کے جان دے کوئی نہ کوئی لے کے جان دے پہی میرا سفر سوحہ بڑا ہو بھی چوٹھی گھر بندے کوشش کر دے پریمہ اپنی منزل تے پہنچ سکتاں میرے کوئی ہو جی پرابند ہو بھی میں کوئی ہو جی سادن نہ چونا جیڑا میرے راہ دے بچی چھاکے جائے گروب تا کیسی پیاری ہے شاید کہنے بھی چاری چیتہ میں تینے سمجھ آکے توڑن لاتا ہے پہلی گر ساتھی یوں چونی جیڑا تیرے سبھوٹے رادے بچ کام آبے سارے رادے بچ کام آبے اسی لئے تا اچھی بھی انتی کرنے بہت باری پڑھ کوئی سانو نجی دشونی توڑا پوئی پی پڑیا دیت آری نوں گروہ نہ بڑائیں دیت آری اپنے کرت بیٹھا تو زندگی تا سفر کرنے دنیا تیرے نارکے میں ساہی ہوئے گا ہاں گروہ شبد نوں لے رہے شبد تیرے نار چلے گا کیڑا تھا ہے جتھے تیرے شبد نہیں آج ہی دنیا تسی دیکھ رہے ہو ایک اشارہ کچھا ہندہ ہے ایرو جتا ہندہ ہے پر نار شبد لے کیا ہندہ ہے اے ایرو کیڑی سٹی نوں مڑ دا ہے کیڑے شہر نوں مڑ دا ہے جس تو کوئی راہ ہو بھی جڑا بلا شبد ہوں بھی راہ ہے پر ہوتے شہر کوئی نہیں لگیا ہویا ایسا ہوندہ ہی نہیں جے راہ بنایا ہے جنال شہر بھی جڑتے ہیں گروہ نے پانچھ چلایا تب گروہ گھن سب شہر دیتے ہیں پانچھتے بھی چلے پر شہر بھی فالو کارا جے زندگی جے راتے توڑنا ہے راتے بھی توڑا پر یاد رکھیں جنال شہر بھی لے گا توڑا دستے کا تیرے شفر کنہ رہ گیا ہے بار بار چھے تکر ہو آئے گا بال پہلے پڑا آگیا جوانی پڑا آگیا اور پھر تو پھونے پڑا آگیا گروہ دستے کا تیرے راستہ کنہ کریں گے اور تو گروہ میں کٹنا چاونا ہے گروہ میں کٹنا چاونا ہے تو اپنی زندگی جو گروہ میں کٹنا چاونا ہے ہونتا کیا ہے کلے انہوں نے پتا نہیں لگ دا کہ کدھرے نہ کدھرے پڑا چی جاندہ ہے جے گروہ نارو پہ جدو اڑ جے گا پھولے پوکر مارنگ پایا جدو پھولے گا گروہ دوی راستہ دا دے گا پھولتے ایک اینا راستہ نہیں اسی پھولے جاندے ہیں ملکزہ شوا ہے پھولنا دا امرت بچن پڑتے ہیں بہت باری ہم آبکن پڑے ایک گناہیں امرت شاڑ بکھے بکھ کھانیں مایا مو پرم پہ پھولے ست دارہ سے پریت لگائیں ایک اتم پانت سنیوں پر سنگت پانت دا تکی ہے راستہ میں ایک اتم راستہ سنے چھونے اتم راستہ کی ہے ایک اتم پانت سنیوں پر سنگت تینگے ملانت جانت راس مٹائی ایک ارداز پاککیرت کی گروہ راہم داس راکھو شرنائی میں اپنی شرنچ راکھا جڑے تیری شرنچ نے اپورد دے نین مندل نہیں پڑ دے دوچی کا دے رادہ کھانا زندگی دے سفر بچتا سنگویوی نہیں پتا بھی کنے کو کو ہے جہیں مارک کے گنے جاہیں نکو سا کو بطل پرانی سمیچ سمیں رانو مینندہ طریقہ ہے آج جو کلومیٹر کے لیے مائل کے لیے پرانی سمیچ کو ہندے سے ان کنے مل جانا ہے بندہ اس سے ساپنا پرباند کر رہے ہیں تین کا پتہ ہی نہیں کنے مل جانا ہے کسے تھی زندگی نبی سال بھی ہو سکتی ہے کسے تھی زندگی نبی سال بھی ہو سکتی ہے تین پتہ ہی نہیں زندگی دے کوکنے نے مائل کے نینے تین پتہ ہی نہیں شکتا کوئی بندہ دونیا چاہتا کڑا نہیں کرتا کہ کہ سکتا کہ میں شبزے زندگی دے اپاٹا پتہ ہی ڈک لب میں ہیں پھر صاحب کہلے اٹھیں تو پرباند کی کرے گا ہو سکتا تو نبی سالتہ پرباند کرن میں چیچے نو سال کی کھانی قدم ہو جائے ہو سکتا تو نو سالتہ پرباند کرن میں سپر نبی سالتہ چلےد کی پرباند کریں گا پھر صاحب کہنے پرباندھ گروہ کر دے گا بس گروہ نہ رکھا اور گروہ پشلی جہ مار کے گنے جہنے نا کو سا ہر کا نام اوہاں سنگتوں سا دو سا دارتھندے رادہ کھنا جہنے راج خراب نہیں ہوں دا انتو سا کہنے کیا راج خراب نہیں ہوں دا جہنے راہ دے گا جدو ایک دنچے نا گھلدہ باتتہاں کرانگی نا تے شفر صحاب نہ ہو جاندہ ہے کہا منیاں پاہن دین لوگ سیلو کہیں دے تو بھی دا تو بھی دا کام کروانا زندگی تے شفر لو ان یوہی کار انہاں دو ماند سفر دا کیوں کل پی جان ہے سفر دا انہاں دو ماند کی اپنے ناردیا نو آو پہنے گل میں لیں انک سے ہی لڑیاں ملکے کریں کہانیاں سمرت کانت دیاں آو آپ سمرت کانت دیاں کہانیاں کریے سالہ سفر بہت سنا ہو جائے گا جنہیں سمرت کانت دیاں کہانیاں کی دیاں وہ بڑے سوکھے ہی اپنی اونزلہ تے پہنچ دیں انہوں زندگی لے دکھنی بہتے دکھنے پہ آبوں پہنے گل میں لیں ایک ہے یہ نہیں بہتی ہیں کوئی چھٹ جائے گا نہیں ہونی نہیں ہے ہونی ہے تیرے نا بھی ہونی ہے مناب کبیر پارو سی کا جو ہوا تم اپنے پی جانا پیڑی کا لکات پڑھا سیڈے کار ہوئی تیرے کار بھی ایک دو دنہ چاہاں بڑھتا نہیں مناب کچھ دنہ تک تیری سے بڑھتا نہیں ہے حضور آکھتے نے کہیں گے صاحب سمرو میرے پائیو سبنا اے پیانا ایچھے تندہ کورا چار دیاں آگے سر پر جانا آگے سر پر جانا جو میں مانا کاغے گار بکی جائے جت سے بھی ہے درکہ سکھ بھائیے نام کسے کھا لی جائے مالک دی عبادت کر سفر سوہا بنام ہو جائے گا گرو نار ہویا گرو منزل بھی پچا دن دے جیسا ستگر سنی گا تیسو کی میں ڈیٹ وچھڑیاں میلے پربو ہر درکے کا پرسیٹ زندگی سنسار ایک راہ برکی ہے راہ بچ روکنا توریا چلا روکیں گا تکہ مار کے کوئی اگے توڑ دے گا اے دن لوگ چنگا ہے اپنے آپی توریا چلا جانے روک نہیں سکتا ماندل تے پہنچ جائے راہ سوہا بنا ہو جائے سفر چنگا ہو جائے گرو نو ساتھی بنا دے ستگرون نے آج گرپا کیٹی بچن سمجھائے نہیں کہہ لے کے پتر بہت سوکھا ترے گا جے تُو میری کاج سمجھ میں ہر ایک تھاں تے تڑھن دے کچھ نیجم ہونتے ہیں اپنے تا سوکھے سمجھ لینے کئی ڈیرشہ بچہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیب ہے کئی ڈیرشہ بچہ رائٹ ہینڈ ڈرائیب ہے عام کر کے زندگی دی کہانی ہونتے سارا کچھ نیٹ دا سندہ ہے ہر راہ تے تڑھن دے نیجم ہونتے ہیں کہتے زندگی دے راہ تے تڑھن دے بھی نیجم ہونیں کی نیجم نے امرت بانید بچن ہے پاگٹا کی چال نرالی چالہ نرالی پاگٹا کیری بکھم مار پر چلنا لب لوب اہنکار تاکہ ترشنا انہاں چھاڑ کے تو رہے گا سوکھا ہے چھوٹی ایک گل کہہ دیاں پھر کے تو رنگے کالوں ایک بار ایک بہت امیر بندہ میں بار بار یہ ذکر تاہن کرنا ہے کیونکہ بہت باری گریب ان کو لیکھا ہوندہ ہے بھی شہر میں لیکوڑے نہیں ہیں میں تاہن دکھی ہیں گریب کو اور سب کو جب پھر بھی دکھی ہے بہتا دکھی بلکہ تے ایک امیر بندہ کیسے فقیر میں پہنچتا ہے پھر تسیلے دیکھ خوش انام دو بھی تکیو میں رہندی ہو وہ کہنا بھی یہ ہو جیانگلہ ایمینی کی تھی آجاندیاں کہ تے اکرام تمہیں بیٹھ کے کراں گے تے اکرام تمہیں بیٹھ کے کراں گے کہنے لگے پرسو مو ایس پہاڑی تے تھلے آجیں پہاڑی تے اٹھتے چڑھاں گے تے اٹھتے تارمکستان بڑھے ہاں وہاں اٹھے بیٹھ کے گل کر رہاں گے تے تینوں ساری زندگی تا اناندھتی تا سمجھ لگ دیں گے کہنے لگے ٹھیک ہے دس سے کوئی سمیتے ستھانا مطابق فقیر بھی آگیا امیر بندہ بھی آگیا وہ جدوں اٹھے پہنچے فقیر کہنے لگا بھی میں تم کھالی آتی آگیاں کچھ لے کے رائے نہیں چروہ تم پھول گیا آئیں گا کوئی دل نہیں آج چکلے چھوٹی جی پانڈے یا پہتے پیٹا کر دیا گے وہ کہہ دا ٹھیک ہے راجے نے امیر نے پھول پانڈے چوک لہی ان ترے جارے نے فقیر تا بڑی موجہ نا ترے جارہی ہے اور راجے کوڑ ترنی ہوتا ان بار بار کہنے بھی حمد نا تر بھی تو پچھے رہی جانے آخروں کڑپکے کہنے بھی بابا تو تے کھالی تو رہے تا رہے ہوں میں انہوں پانڈے چکا ہی ہے میں انہوں پانڈے چکا ہی ہے تو تا بڑا سوکھا جا تو رہے جارہے ہیں پانڈے چوکے تو رہا دیکھے دہوکھا کہنے پانی یہ کہنے ہاں کہنے ہوتار لیں انہیں ہوتار لیں انہیں پتھر کٹے آتے باہر سوکھ داتا وہ بڑا حران ہویا کہنے چاہر ہوتا چاہر وہ پھر تریا تھے پھر پانڈے چھوڑی جی تھا ہرکی او بیس پر سی تھا پھر بھی وہ کہنے ہون بھی نہیں تی تو رہے تھا وہ کہنے خلیبی پانی ہے کہنے پھر تہلے لائے انہیں پھر تہلے لائے لائے انہیں پانڈے چکا پتھر روڑ کر دیا پھر سٹے تا کہنے دھون چھوڑ وہ پھر ترپیہ انہیں پانڈے جدو آسچی بات جائے وہ پھر تیچی پر پچھتا ہوا پہلی پتھری بننے ہے تیچہ بھی کر دے وہ کہنے چلو یہ بھی کر لیں انہیں لائے چلے انہیں تیچہ پتھر بھی سٹھو دیتا کرنی چاہتا رہے وہ انہیں چاہتا لے کہ تریا جو پھکیر دے نان نہ تریا جو بھی وہ آری دیتے گئے کہنے سمجھے لگی کہنے نہیں کہنے ساری رفتے تو سمجھوں گا ہے ایک تا ہنکار تا پتھر سٹھ دے سفر سوکھا ہو دے گا دوجہ لوگ لاجتہ لوگ بینوں کی کہنگے اے سٹھ دے پتھر بڑا سوکھا تر جائے گا جنگی تا سفر بہت سوابنا ہو دے گا تیچی کہنے بشے بکاران دے پتھر سٹھ دیو بندیا سوکھا ہو کے ترلے کیوں ہی ناوکھا ہویا ہویاں ستگرو آگتے نے اندلے پار اٹھایا ایک اندلے پار اٹھایا ڈھوکر باٹ بہت ڈھوکر پہاڑی رسٹا اندلے پار اٹھایا ڈھوکر باٹ بہت اکھی لوڑی نہ لہاں ہوں چاڑا لنگا کیتو ناویں اکھا تو دھجنا پار بھی ٹھوکر آگا ہے شت کر کے جانے لوگ تاں دکھی نہیں جنہیں تسی بیٹھے ہو میں اپنے منچ سوچ کے در سے ہو اپنے اپنے سوال کر کے دیکھے ہو اجیت بار ہے تنپتا تسی برغیتü میں کی پہنیا سے کسی بھی یاد ہو گئی تنپتا تسو پیشل یہ برگی کھاتا اس کہ منا تینوں پینے ہویا تیرا پینے ہویا تینوں بھی نہیں یاد تو ایک میں مرمڑ چوری جانے العنوہریاں سے سامنے کھڑکڑ فیصلہ کری جانے آنی پونہ آنی پونہ آنی پونہ آنی پونہ riotھاندیں دنہ دنوں بھی نہیں یادam لو گران کی یاد ہونا پر بندے دیتی زندگی لنگ جاندی میں آنی پونا آپ انہوں ہیں لوگ کی گھنڈ کسے نے کچھ یاد نہیں ہے بندے سکھا ہوکے تو لے کسے نے کچھ یاد نہیں ہے کون کسے بھی چنٹا کر جائے لوگ کہاں کو اپنی میں اپنی پر رکھنا چلی چلیئے سفر تیہ کریئے سکھا ٹانکے منزل بیلتا ہے خزورنیاں تو پڑی تیاری پار سمجھا جائے روز کرپا کر دینے کسی نہ کسی تریقے سمجھم دینے سن چنٹا ٹانکی کیجئے چنٹا کر کرنی تائیدی پروڈی کر جائے تیاری نل کوئی پن ہونی پاپرے پہ یہ دنیا ناڈا باپری نی میں دیلو کیوں مرتنی کوئی کارے ہو جا لب کے دیکھ جس کردہ بھوکہ کدے انتم سمجھنے ناکھڑکایا ہو گئے کوئی کار لب کے دیکھ پھر اے بھی نہیں بھی ڈار جانا ہے میں لے کوئی کھول تھوڑی بھینتی کرو کڑی نمی کلی یا گروہ تھا مہاتمہ بہت نے کسی لیارتھی بیکھی اداس ہو گیا کاربار چھڑکے چلا گیا جدو گرمت نہیں ارتھی بیکھی باپے بھوٹے رہے بھی کسر چلانا بیکھیا وہ گروہ کڑا آگیا صدگرو موت تو بچھا لے صدگرو کہنے ٹھیک ہے سیوہ کر سیوہ کر دیا کر دیا چھے میں پاکچھا تک پہنچ گیا بابا بھوٹا آپ کو کیاتے ہیں آپ کو consicientی کی Lucky کیوں اگر نے چھے جانے بدہ لے یا میرے جانے اپنے چوڑے دیا کر کے کر جا سکتے ہیں یہ ہی نوعاں چھے چھوڑے بدہ لے چھوڑا مہرپا کو سک سے دے بہر نہ ہوئی گفیدہ ہمکار دا کندہ پیچ بجیا ہو گیا ہے شفر کردے ہیں انہاں شفر نہیں کردے جنہاں دکھ بھارے ہیں ساکٹ ہر رکھ ساتھ نہ جانیاں تینے انتر ہمیں کندہ ہیں جو جو چلے کندہ کی ہر قدمتیں چیٹے کرو ہوند ہے میں پھال تمہیں تیرے شریر بھی میری تینوں لوڈ نہیں کٹ دے سکھا ہو جائیں گا جدو کندہ کٹ دے گا بندہ سکھا تو روپے گا پر ایک کچھ تو بھی ہنکار کٹ دے گا ہنکار دے کندے دے چوبتہ سہاری جاندہ ہے پر کٹ دا نہیں سفر کردہ تو خدا ہی بنایا ہوئے ہیں چنتہ تانکی کی جیئے چنتہ اس کا دکھر جو انہونی ہوئے جڑی عجیب کرتے رہے ہیں سفر شروع ہوئے ہیں سماپت کتے نہ کتے دے ہونے یا نہ جو انہونی ہوئے اے مارک سنسار کو نانکتھر نہیں کوئے اے سنسار تاک مارک ہے اے رج کوئی بھی ستھر نہیں راہے بیٹوں لکھان لوگ کی لنگ دینے لکھان لوگ کی چلے جن دینے پر جیڑا رات رکے ہوئے لوگ انہوں کھڑ کے پوچھ دینے کیوں کھڑے ہو کی مجھکل ہے کیونکہ سب نو پتہ بھی راج کھڑی دا نہیں ہوندہ راہ رکن باستے نہیں ہوندے راہ منزلان تے جان باستے ہوندے آو پیار باڑے ہو آج تو بعد جدہوں بھی کوئی شبر سنیے میرے سمیت آپ سارے کوشش کریے پہلے ایک نہ ایک دن میری منزل رونی ہے پہلے 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 جنہ میرا راستہ ہے میں انہوں کھوپ انجوائی کریں کھوپ انہ دمانہ دیکھا رب نے کنے راستے سجائے ہوئے ہیں کنے کمال دے جیب نے رب نے پیدا کیتے ہوئے سارے زندگی دا اناند لیں یہ منزل تے آجا نہیں ہے مانا تینوں پٹکن دی روڑ نہیں جنتہ کرن دی روڑ نہیں ایتا جسٹن جانمان کا مرنن جسٹن تیرا جانمویا سی او سے دین ہی نہ لکھتے تھی گے اسی بھی تیری ایر منزل بھی ہوں گے گروہ کرپا کرے اسی گروہ دا لڑپکڑ کے زندگی دا سفر کرے گے پھر سارے سفر سوہا بنا ہو جائے گا پھر لڑا چوکا لیکھے ماں آدھونال آکھو جی واہ کرو جی کا خالسہ واہ کرو جی کی فتی